السلام علیکم ایوریون ویلکم تو کوئن بولی میرا نام عمر ہے اور آج ہم لوگ کچھ پاکستانی کوئنز پر نظر ڈالیں گے جو بہت ہی پرانے کوئنز ہیں سو آج ہم لوگ پاکستان کے دس کوئنز پر نظر ڈالیں گے جو پرانے دس کوئنز ہیں جو 1947 سے جب پاکستان آزاد ہوا رہا تو تب سے چلے ہوئے آ رہے ہیں 1948 سے جو ہے یہ کوئنز میرے پاس اس وقت موجود ہیں اور 1948 سے لے کر 1970s یا 1980s تک کے بھی یہاں پر میرے پاس کوئنز موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک میڈل بھی ہے لازم میں آپ کے ساتھ ایک میڈل بھی شیئر کروں گا سو آگے چل کے اس کی اسٹری کو بات کرتے ہیں سو یہ کوئنز جیسا میں آپ کو بتایا ہے 1948 سے جب پہلی بار کوئنز پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد جو کوئنز ایشو ہوئے تھے وہ کوئنز بھی میرے پاس موجود ہیں جس میں ڈیفرنٹ ون روپی کوئن بھی ہے کچھ پیسے والے بھی کوئن ہیں جس میں دس پیسہ اور پچاس پیسہ اس طرح کے اور ہاف کارٹر روپی میرے پاس اس وقت موجود ہیں یہ جو کوئنز ہیں یہ منٹ کی گئے تھے پاکستان کی منٹ اسوسییشن میں منٹ آف پاکستان میں جو کہ 1942 میں پہلے بار سٹیبلش ہوئی تھی اور 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کے ایک سال بار 1948 میں پاکستان نے اپنے نوٹس اور کوئنز کچھ جاری کیے تھے جس میں سے جو کوئنز تب اس وقت کے بھی میرے پاس ابھی موجود ہیں جیسے کہ آپ لوگ پتہ ہے کہ جتنے بھی جو نوٹس اور کوئنز ہیں وہ اس کو پاکستان کا سٹیٹ بینک کنٹرول کرتا ہے اس کو سنبھالتا ہے پاکستان سے پہلے جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو اس کو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرتا تھا ریزرز بینک آف انڈیا پہلے کوئن پہ آتے ہیں پہلا کوئن جو ہے وہ 1948 کا ون روپی کوئن ہے جو پہلی بار جب پاکستان میں اپنے نوٹس اور کوئنز ایشو کیا تھے اس میں سے یہ ایک کوئن ہے جو میرے پاس ابھی میرے ہاتھ میں موجود ہے 1948 کا ایک کوئن ہے اور اس کوئن کو جو ہے لاہور میں منٹ کیا گیا تھا لاہور میں جو پاکستان کی منٹ آزوسیشن ہے میں منٹ کا دپارٹمنٹ ہے اس نے اس کو ایشو کیا تھا پہلی بار 1948 میں اور اس کو منٹ کیا گیا تھا 1948 میں اور 1949 میں پھر 1949 میں ایک دوسرا کوئن ایشو ہوا تھا جس پہ 1949 ایئر منشن تھا راگے چل کے ہم لوگ اس کو کلوزر لوک میں دیکھیں گے کہ اس کی کمپوزیشن میں کون کون سے مٹیریل ڈیوز ہوں ہے اور اس کا ویڈ کتنا ہے اور اس کی کمپوزیشن کس طرح کی گئی ہے سو یہ تو تھا 1948 کا ون روپی کوئن اب نظر ڈالتے ہیں قوارٹر روپی پہ جو 1948 کے کا ہی ایک کوئن ہے اس پہ ہم لوگ ایک نظر ڈالتے ہیں سو یہ جو کوئن ہے یہ قوارٹر روپی کے لائے جاتا ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ بھی 1948 کے جو ون روپی کوئن تھا اس سے تھوڑا چھوٹا ہے اور اس فقت آپ میرے ہاتھ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے سائز میں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے قریب سے بھی ہم لوگ اس کو ایک کلوزر لک میں دیکھیں گے دونوں کی کمپوزیشن کو بھی دیکھیں گے سائز کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ڈیزائننگ کو بھی دیکھیں گے کہ فرنڈ اور بیک سائٹ پہ اس کے کیا کیا چیزیں مینشن کی گئی ہیں سو آگے چلتے ہیں 1948 کے ہی ایک تیسرے کوئن پہ دو کوئنز ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں 1948 کے ابھی تیسرا کوئن جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ہے ہاف آنا اس کو کہا جاتا ہے آدھے آنے کا کوئن ہے یہ اس وقت آنے بھی چلتے تھے پیسے بھی چلتے تھے اور روپے بھی چلتے تھے سو یہ اس وقت کا سب سے چھوٹے یونٹ کا ایک کوئن میں رہا تو موجود ہے اور اس کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چھوٹا ہے لوزر لک نام لوگ اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں گے اور اس کی شیپ بھی جو ہے وہ کافی مختلف ہے دوسرے کوئن سے سو اس کے بعد چلتے ہیں 1949 کے ایک ہاف روپے پہ جسے ہاف روپیا کا جاتا ہے اور ہاف روپیز پہ لکھا ہوا ہے یہ جو کوئن ہے یہ 1948 سے تھوڑا سا کمپوزیشن اس کی ڈیزائنگ سے تھوڑا مختلف ہے اس کا سائز بھی تھوڑا اس سے ڈیفرنٹ ہے اور جو اس کی آگے جل کے ہم دیکھیں گے اس کے جو فرنٹ اور بیک سائیڈ ہے وہ تقریباً دونوں کی 1948 اور 1949 میں تقریباً سہم ہی ہے صرف سائز کا ڈیفرنس ہے آگے چلتے ہیں 1950s کا کوئن پہ پہلے جو ہم نے بات کی وہ لیٹ 1940s کے کوئنس تھے اور اس وقت جو میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ جو ہے 1953 کا ایک ہاف آنے کا کوئن ہے اور تب بھی آنے چل رہے تھے اس کی شیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مختلف ہے باقی کوئن سے اور کلوزر لکوں میں بھی اس کام لک دیکھیں گے اسی طرح اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بھی پہلے کے کوئنس سے مختلف ہے تھوڑی اس پہ جو ہے تین زبانوں میں ہاف آنے لکھا ہوا ہے ایک انگلیش میں لکھا ہوا ہے ہاف آنے اور اردوم میں بھی لکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ بنگالی میں بھی اس پہ منشن ہے ہاف آنے یہ تو ہم نے بات کی ہاف آنے کیا ابھی اسی سال نینڈنگ و فی تری کے ایک ایک آنے پہ بات کرتے ہیں جو کہ اس کی تھوڑی سی شیپ ڈیفرنٹ ہے لیکن بات جو ڈیزائننگ ہے وہ اس کی ویسے ہی ہے جیسے ہاف آنے کی تھی ہاں تھوڑی کمپوزیشن چاہیں جو ہم لوگ کلوزر لپ میں اچھے سے دیکھیں گے یہ ہو گئی فکٹیز کے کوئنس اب بات کرتے ہیں کچھ سکسٹیز کے کوئنس پر ہم لوگوں نے کافی بات کی ہم لوگوں نے روپیا پہ بھی بات کی ہم لوگوں نے آنے پہ بھی بات کی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں پیسے کی اس پر جو میرے ہاتھ میں ایک کوئن موجود ہے یہ 1963 کا ایک پیسے کا کوئن ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی سائز میں چھوٹا کوئن ہے جیسے لوگ کلوزر لپ میں بھی دیکھیں گے اور اسی کمپوزیشن کی انلک اچھے سے دیکھیں گے یہ ایک پیسے کا کوئن ہم لوگوں نے دیکھا جو 1963 کا تھا اب 1977 کے دس پیسے پہ ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں جو کہ ایک کوئن تھا 1977 کا اور یہ بھی تقریباً چھے سات سالس کارٹی پیریڈ رہا تھا اور اس کی جو ویلیو تھی وہ دس پیسے تھی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ایک بہت ہی سپیشل کوئن پہ جو پاکستان نے ایک خاص موقع پہ ایشو کیا تھا اس کو ہم کہا جاتا ہے ون روپی ہجرہ یہ جو ہے پورٹین ہنڈرڈ اینیورسری آف ہجرہ پہ ایشو کیا تھا پاکستان میں اس وقت جو تھا وہ 1981 تھا اور پورٹین ہنڈرڈ پورے جب ہجری ہوئے تھے تو تب پاکستان نے اسے پہلی بار ایشو کیا تھا یہ بہت ہی ایک سپیشل ایونٹ کا کوئن ہے اور ایک ریئر کوئن ہے جو اس وقت ایشو کیے گئے تھے سو ڈیفرنٹ کوئنز ہم لوگوں نے دیکھے اب بات کرتے ہیں ایک میڈل پہ یہ میڈل جو ہے یہ بھی کافی پرانا ایک میڈل ہے جو کہ آج کل بہت کم اس کی ایگزسٹنس ہے اس میڈل پہ کہا جاتا ہے تمغائے ستھ سالہ جشنے ویلادت قائدی آزم جو کہ قائدی آزم کی ہنڈرڈ برت اینیورسٹری پہ ایشو ہوا تھا ایک ہونر دینے کے لئے انہیں اور یہ جو کوئن ہے گورنمنٹ آف پاکستان میں 1976 میں قائدی آزم کی جب برت اینیورسٹری کو سو سال پورے ہوئے تھے تو ان کے ایزاغ میں ایشو کیا تھا انہیں اور اس کی کلوزر لکھ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی ایک پرانا کوئن ہے اس کی کنڈیشن پہ ہم لوگ مزد آ لیں گے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے 1948 کا ہاپ آنا اور اس پہ ہم لوگ جو ہے نظر کلوزر لکھ ایک ڈالتے ہیں اس کی ہم لوگ کمپوزیشن پہ بات کرتے ہیں اس کی جو کمپوزیشن ہے بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوپر اور نکل سے بنا ہوا ہے اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ کوپر یوز ہوا ہے اور ٹوینٹی فائی پرسنٹ اس میں نکل یوز ہوا ہے اور کنڈیشن کے ساتھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانا کوئن ہے اور اس کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راؤنڈڈ ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ڈیامیٹر جو ہے وہ سیونٹین پوائنٹ 3 میلی میٹر ہے اور اگر ہم لوگ اس کو ویٹ میٹر میں چیک کریں اس کا ویٹ چیک کریں تو اس کا ویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 2.8 گرام ہے سو یہ اس کی کمپوزیشن تھی اسے لاور مومنٹ کیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا اور اس کی ڈیزائننگ پہ اگر ہم لوگ نظر دھوڑا ہیں تو اس کی ڈیزائننگ پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان لکھا ہوا ہے 1948 حکومت پاکستان یہاں پہ اردو پہ لکھا ہوا ہے پیچھے کی طرف چاند ستارہ پاکستان کا ایک ٹرین مارک ہے اور ساتھ ساتھ ہاف آنا یہاں پہ منشن ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں قوارٹر روپی پہ جو کہ 1948 کا ایک قوارٹر روپی تھا اس پہ ہم لوگ ایک نظر دھوڑاتے ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک راؤنڈڈ کوئن سرکل شیپ میں ایک کوئن ہے اور اس کی ڈیزائننگ بھی سیم ہی ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے آنے کی دیکھی تھی صرف قوارٹر روپی یہاں پہ منشن ہے چاند ستارہ ہے اور جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اگر اس کی جو ہے ہم لوگ کمپوزیشن میں بات کریں تو اس پہ یہ ہنڈڈ پرسنٹ نکل اس میں یوز ہے اس میں کوپر یا کوئی دوسرا میٹل نہیں ہوا ہے اس کی ہم لوگ جو ہے ویٹ ایج دیکھ لیتے ہیں اس کا ویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویٹ 2.9 گرام ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں 1948 کے ون روپی کوئن پہ یہ ون روپی کوئن بھی 1948 کے بابی کوئن کی طرح اس کی ڈزائننگ اور کمپوزیشن ہمیں تھوڑا سا فرقے ڈزائننگ بلکل سیم ہی ہے کمپوزیشن پہ اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو کمپوزیشن اس کی ون روپی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی وہی ہے ہنڈر پرسنٹ اس میں نکل یوز ہوا ہے اور اس کے ویٹ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ ویٹ جو ہے اس کا 11.6 گرام ہے باقی دونوں کوئن سے اس کا ویٹ کافی زیادہ ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں 1949 کے کوئن پہ اور اس کوئن پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اس کی بھی جو دیزائننگ ہے وہ پچھلے پچھلے سال کی جو کوئن تھے اس کے 1948 اس کے مطابق ہے اور اس کوئن کا ویٹ ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں ویٹ اس کوئن کا جو ہے وہ 5.9 گرام ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ 1953 کے ایک آنے پہ جو کہ 1953 میں شو ہوا تھا اور 1998 تک چلا تھا اس کو جو ٹائم بھی ایٹ تھا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نکل براس سے اس کی کمپوسیشن کی گئی ہے اور اس کی جو شیپ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے تھوڑی سی فلاور ٹائپ اس کی شیپ ہے اس کوئن کے بارے میں ذرا اور ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں یہ 1953 کا کوئن ہے جیسے میں نے بتایا ایک آنے کا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک روپیا یہاں پہ اردو میں لکھا ہوئے بنگالی میں لکھا ہوئے جو یہ بھی منشان ہے اس میں ساتھ ساتھ اور بیک سائیڈ پہ اس کا چاند ستارا اکومت پاکستانی پہ منشان ہے ساتھ ساتھ ہم اس کا جو ہے وہ ویٹ بھی دیکھ لیتے ہیں ویٹ اگر آپ اس کا دیکھیں تو 2.9 گرام اس کا ویٹ ہے اس کے بعد 1955 کے ایک ہاف آنے پہ ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں جو کہ ہاف آنے تھا ون بائی ڈو آپ آنا 1955 کا تھا یہ اس کی بھی کمپوزیشن جو آپ دیکھیں ڈیزائننگ جو ہے وہ 1955 53 کے جو ایک ایک آنے کی تیو سی کی طرح ہیں صرف اس کی کمپوزیشن میں تھوڑا فرق ہے یہ جو ہے وہ نکل بلاس سے بنایا ہے اور وہ جو ہے وہ پورا نکل سے بنایا گیا تھا اور اس کا اگر آپ ویٹ دیکھیں تو ویٹ ہم لوگ اس کا چیک کر لیتے ہیں اس کا جو ہے وہ 2.6 گرام ہے سو اس کے بعد چلتے ہیں سکسٹیز کے کوئن پہ جیسے کہ میں نے بتا ہے پیسے کا ایک کوئن تا سکس نائنٹین سکسٹی تھری کا ایک پیسے کا ایک کوئن ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ اس کی ڈیزائننگ پہ بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھنے کے اس میں جو ہے وہ مینشن ہے یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان اور بیک سائٹ پہ حکومت پاکستان لکھا چاند ستارہ بنا ہوا ہے اور بیک سائٹ پہ ایک پیسہ لکھا ہوا ہے بنگالی میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلیش میں بھی اور اوڈی میں بھی لکھا ہوا ہے سو اس کی کمپوزیشن پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ برونز سے بنایا گیا ہے برونز جس میں یوز ہوا ہے اور اس کا ویٹ ہم لوگ اگر دیکھیں تو ویٹ اس کا چیک کر لیتے ہیں ویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ہلکا ایک کوئن ہے 1.4 گرامز کا اس کے بعد جو اس کے بعد جو ہم لوگ لیں 1977 کا دوسرا ایک جو پیسہ تھا اس کو سکڑی پیا تھا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں اس کی ڈیزائنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھونا تو پاکستان منچن ہے نیار پاکستان اور ساتھ ساتھ یہاں پہ چاند ستارہ منچن ہے ساتھ پیچھے 1977 لکھا ہوا ہے اور بیک سیٹ پہ اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو یہاں پہ دس پیسہ لکھا ہوا ہے دس پیسے ہاں پہ ہے جو ہے وہ منچن ہے یہ جو کوئنس تھے ان کا تین پییٹ تھا 1974 سے 1981 تک اور یہ ایلومینیم سے بنے ہوئے ہیں اس کا ویٹ ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں ویٹ سے کتنا ہے اس کا ویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 1.6 گرامز ہے اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ جو ایک سپیشل ایک کوئن ہے ہمارے پاس ایک سپیشل ایونٹ کا کوئن ہے ہجری کوئن اس کو کہا جاتا ہے یہ پہ 1400 ہجری پورے ہونے پہ پاکستان نے ایک اوئن ایشو کیا تھا ایک روپیا پہ لکھا ہے اور یہاں پہ 1400 ہجری کے بعد بھی چلا چلتا رہا ہے یہ بھی ایک بہت ریئر اور ایک امپورٹنٹ ایک پاکستان کی اسٹی کا پہ بہت بہت امپورٹنٹ کوئن ہے جوہے ایک سوہے ملک لتا ہے جوہے ، ہم لوگ کرتے ہیں tamanhoی یہ سوہاکش پوزشن اور Pینکی سختAMA سےii جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ ہجری لکھایا ہے۔ اور بیک سائٹ پہ آپ جیسے دیکھ سکتا ہے ایک روپیا مینشین ہے اور نائیں۔ فوراقی کوئن یہ کمپوزشن ہے گے ، کائپ م کے اسگر ان کا کمپوزشن ہے یہ کوپر اور نکل سے ملکد ہے اس کا ویٹ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ویٹ میٹر میں اس کا ویٹ کیا ہے ویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سکس پائنٹ فور گرامز ہے اور لاس میں جیسے کہ میں نے آپ کو سب سے لاس میں آپ کو بتایا تھا کہ میڈل پہ ایک بات کریں گے میڈل کو کلوزر لک میں دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہے جیسے میں نے بتایا کائد اعظم کی سوویں برت انیورسری پہ پاکستان نے ایشو کیا تھا نائنٹین سائنٹی سکس میں اور اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بھی پرانا میڈل ہے اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ کپر اور نکل سے مل کے ہوئی تھی اور اس کی ڈیزائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کائد اعظم کی پروفائل منشان ہے ساتھ ساتھ موٹو موجود ہے ایمان اتحاد و نظم اور ایف پاکستان یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیک سائٹ پہ اس کے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ چاند ستارہ منشان ہے جشنے ولادت کائد اعظم لکھا ہوا ہے اور پچھے دسمبر انیس سے چہتر موجود ہے اردو ایک ریار کوئن تو نہیں خیر میڈل اسکو پچھا جاتا ہے ان کوائنز کی ورد پر بات کرتے ہیں یہ بہت ہی ریئر کوئنز ہیں جو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر ایک سال کا ہر ایک ڈیکیڈ کا أردو میں نے آپ کو دکھایا جو کہ کوئن بھی تھا اور ایک میڈل بھی تھے جیسے میں نے آپوں کو دکھایا کچھ سپیشل ایونٹس کوئن بھی تھے میڈل بھی تھا سو ان کی جو ورث ہے وہ اسی پہ depend کرتی ہے اس کی ریاریٹی پہ depend کرتی ہے اور ان سارے کوئنز کی انفرمیشن اور یا اگر آپ نے اس کو اپنی کلیکشن میں ایڈ کرنا ہے تو آپ کوئنبولی.com پہ جا کر ڈسکرپشن میں جو لنک دیا ہوا ہے کوئنبولی.com کا وہاں سے آپ ان سب کی انفرمیشن حاصل کر سکتے اور ان کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں اپنی کلیکشن میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں سو یہ تا آج کا ریویو دس بہت ہی مشہور پاکستان کے کوئنز کا امید آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی رائے سے ہمیں آگا کریں لائک کریں فیوڈے کو شیئر کریں سو سٹے ٹین فور مور ویڈیوز تیل تین ٹیک کیر اللہ حافظ